پردان منتری موڈی کل اوڈیشا کے پوری جگنات میں چنان پرچار کر رہے تھا اور اس دوران پی ایم موڈی نے جگنات مندر کے خزانے کے بارے میں ایسے سوال پوچھ لیے جس سے اوڈیشا کی پٹنایک سرکار کی ٹینشن بڑھتے پی ایم موڈی نے سوال کیا کہ جگنات مندر میں بند کروڑوں اربوں روپے کے خزانے کی چابی کہاں ہے بوز کہاں گائب کر دی چابی دراصل جگنات مندر کے اندر ایک بیش قیمتی خزانہ ہے اور اس خزانے کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس خزانے میں سونا چاندی ہیرے اور دوسرے قیمتی جواراتوں کا بندار ہے اس کے علاوہ یہ خزانہ پچھلے چالیس سال سے بند مندر کے خزانے کو لے کر کچھ سال پہلے تک رپورٹ تیار کی گئی لیکن نوین پٹنایک سرکار نے اس رپورٹ کو اب تک ساروجنک نہیں کیا اس کے علاوہ ایوڈیشا سرکار نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ مندر کے خزانے میں کتنی سمپتی ہے اور خزانے کی چابیاں کہاں گائب ہو یہ بھی نہیں کسی کو پتا جگنات مندر کے اندر خزانے کا کتنا بڑا بندار ہے اسے لے کر کچھ سال پہلے ایک جانکاری سامنے ہے اس کے بارے میں آگے بتاؤں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھئے کہ خزانے کی چابی کس طرح گائب ہو دراصل شری جگنات تیمپل ایکٹ 1954 کے مطابق ہر تین سال میں مندر کے رتن بھندار کو جانچ کے لیے کھولنا زدہ گیا مگر پچھلے چالیس سال میں ایسا ہوا ہی نہیں ریپورٹ کے مطابق اس رتن بھندار کو پہلی بار 1926 اور دوسری بار 1978 میں کھولا گیا لیکن اس میں رکھی سمپتی کا پوری طرح سے ملیانکن نہیں کیا 1985 میں بھگوان بلبھدر کے عبوشنوں کی مرمت کے لیے رتن بھندار کو کھولا گیا لیکن اس بار خزانے میں موجود گہنوں کی کوئی جانکاری آدھکاری طور پر اپ ڈیٹ نہیں کی اس کے بعد سے بھگوان جگنات کا یہ خزانہ بند ہی رہا لیکن کوٹ کے آدیش پر اپریل 2018 میں مندر کے رتن بھندار کی فیزیکل جانچ کے لیے 16 سبسی کمیٹی بنائی یہ کمیٹی خزانے کے باہری بھندار میں گئی لیکن اندر والے بھندار میں جائی نہیں سکتے کیونکہ اس کی چابی گائب ہو چکی تھی اب بتائیے مندر کے خزانے کی چابی گائب ہو گئی کل پی ایم موڈی نے جب خزانے کی چابی کے مدے پر اڈیشہ سرکار سے سوال پوچھ لیا تو سیاسی توفان کھڑا ہو گیا پہلے پی ایم موڈی کا یہ بیان سنیے اس کے بعد خزانے کی چابی کس طرح گائب ہوئی اس کے بارے میں بھی بتاتا جگنات جی کے سری رتن بھندار کو لے کر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پورا اڈیشہ بہت گسے میں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ سری رتن بھندار کی چابی تمیل ناڑو چلی گئی ہے کہتے ہیں اب یہ کس نے بھیجی ہے بھئی تلمیل ناڑو یہ تمیل ناڑو کون لے گیا ہے کون لے گیا ہے ایسے لوگوں کو ماپ کرو گے جس طرح سری رتن بھندار کی چابی کھو گئی اور پھر جانچ ریپورٹ کو دبا دیا گیا اور اس معاملے پر بہت بڑے گمبیر سوال اٹھتے ہیں جگنات مندر کے خزانے کی چابی کہاں گئی اس کا پتہ لگانے کے لیے سی ایم نوین پٹنائک نے چھ سال پہلے جانچ کے آدیش دی اس کے لیے دوہزار اٹھارہ میں ریٹائر جسٹس رگو بیر داز کی اتیقشتہ میں نیایک آئیوگ کا گٹھن ہوا قریب دو ہفتوں کی جانچ کے بعد اس آئیوگ نے بند لفافے میں اپنی ریپورٹ سوپی لفافے پر لکھا تھا بھیتری رتن بھندار کی ڈپلیکیٹ چابیاں 29 نومبر 2018 کو اس لفافے کے ساتھ ہی جانچ کمیٹی نے اپنی 324 پنوں کی ریپورٹ بھی اوڈیشا سرکار کو سوپی لیکن اس ریپورٹ میں کیا تھا اس کے بارے میں نوین پٹنائک سرکار نے کچھ بھی ساروجینک نہیں کیا اس کے بعد سے ہی جگنات مندر کے خزانے کی چابی کا مدہ بڑھتا چلا گیا پچھلے سال ستمبر میں اوڈیشا ہائی کوٹ نے ایک بار پھر رتن بھندار میں آبوشنوں سمیت بہمولی بستووں کی لسٹ بنانے اور نگرانی کے لیے کمیٹی بنانے کا آدیش دیا لیکن پٹنائک سرکار نے پانچ مہینے بعد فروری دوزار چوبیس میں کمیٹی بنائی اور مارچ میں اس کمیٹی کی پہلی میٹی ہوئی اب آپ سمجھ لیجے کہ خزانے کی چابی کو لے کر اوڈیشا سرکار کتنی گمبیر ہے آپ کو اس ڈیٹیل میں پتا چل رہا ہو آگے پڑھنے سے پہلے یہ بھی جان لیجے کہ جگنات مندر کے جس خزانے کو لے کر سیاسی بھوکم پایا ہے اسے آخری بار جب کھولا گیا تو خزانے میں کیا کیا ملا تھا اپریل دوزار اٹھارہ میں اوڈیشا ویدان سبا میں راجعہ کے تدکالین کانون منطری کے دی گئی جانکاری کے مطابق انیس سو اٹھتر میں تیار کی گئی ایک لسٹ کے تحت جگنات مندر کے خزانے میں قریب ایک لاکھ انچاس ہزار چھ سو دس گرام سونے کے گہنے موجود ایک لاکھ سے زیادہ گرام اور آج دس گرام سونے کی قیمت پچھتر ہزار روپے کے آس پاس ہے اس حضاب سے جگنات مندر کے اور یہ تو صرف سونے کے گہنوں کی قیمت ہے جن کا وزن کیا گیا سونے کے گہنوں میں قیمتی رتن بھی جڑے ہوئے تھے اس کی قیمت کے بارے میں تو کوئی جانکاری ہی نہیں ہے اس کے علاوہ مندر کے خزانے میں قریب دو لاکھ اٹھابن ہزار گرام چاندی کے بڑھتن تھے مندر کے خزانے میں بہت سے ایسے گہنے بھی موجود تھے جن کا وزن لسٹ تیار کرتے وقت کیا ہی نہیں گیا ایک ریپورٹ کے مطابق جگنات مندر کی بینک میں جمع رقم قریب چھے سو کروڑ روپے ہونے کا انمار لیکن مندر کے خزانے میں سونے اور چاندی کی اصلی ماترہ اور ان کی قیمت کے بارے میں سٹیک جانکاری ہی موجود نہیں ہے پھر جب پھولا ہی نہیں تو کیسے پتا چلے گا جگنات مندر کے خزانے والے کمرے کو کھولنے کی ایک پوری پروسس ہے اس میں اوڈیشا سرکار کا سب سے بڑا رول ہے دراصل نیموں کے مطابق جگنات پوری مندر کے خزانے کی چابی پوری کے کلیکٹر کے پاس ہوتی ہے جگنات مندر کے تیکانے میں موجود خزانے کو کھولنے کے لیے اوڈیشا سرکار سے انمتی لینے پڑتی ہے سال 2018 میں اے ایس آئی کی ریپورٹ کے آدھار پر اوڈیشا ہائی کورٹ نے خزانے کو کھولنے کا نردیش دیا جس کے بعد اوڈیشا سرکار نے چار اپریل 2018 کو مندر کا خزانہ کھولنے کا آدھیش جاری کیا حالانکہ اس وقت خزانے کو کھولنے کی پرکریہ پوری نہیں ہو پائی کیونکہ جب اے اے ایس آئی کی جانچ ٹیم پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ خزانے کی چابیاں ہی گائب ہو گئی ہیں اس کے بعد جانچ ٹیم باہر سے ہی تیکانے کی جانچ کر کے واپس لوٹ گئی یعنی خزانے کے اندر کتنا بڑا بھنڈار ہے خزانے کا اس کے بارے میں کسی نے بتایا ہی آپ دیکھئے یہ کہ پچھلے چالیس سال سے جگنات مندر کے خزانے کو ایک رہس سے بنا کر رکھا گیا ہے جبکہ لمبے سمیسے اوڈیشہ میں نوین پٹنایک اور ان کے پتا بیجو پٹنایک مکھے منتری کے پت پر ہیں نوین پٹنایک چوبیس سال سے لگتار مکھے منتری ہیں اور ان کے پتا بیجو پٹنایک سات سال یعنی اگر ان دونوں کو ملا دیجے پتا پتر کی جوڑی کو تو پچھلے اکتیس سال سے تو انہی کی سرکار چل رہے یہی وجہ ہے کہ پٹنایک سرکار پر مندر کے خزانے سے جوڑی جانکاری چھپانے کے گمبیر آروب لگتے رہے اوڈیشہ میں لوگصبہ چنابوں کے ساتھ ہی ویدانصبہ کے چناب بھی ہونے والے ہیں اس لیے پی ام مودی نے اوڈیشہ کی جنتہ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اوڈیشہ میں ستہ بدلتی ہے تو خزانے کا راز سب کے سامنے آئے گا اس کے علاوہ پی ام مودی نے خزانوں کے ساتھ حیرہ فیری کرنے والوں کو تگڑی چیتابنی بھی دی ہے سنیے میں اوڈیشہ کے میرے بھائی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں یہ مودی ہے میں سومنات کی دھرتی سے آیا ہوں جگنات کی دھرتی کی پوجہ کر رہا ہوں اور میرے لیے جتنے بھگوان سومنات دادا کے آسیرواد ہے اتنے ہی مہا پربو جگنات جی کے آسیرواد ہے مجھ پر سومنات دادا کا بھی کرد ہے مجھ پر مہا پربو جگنات جی کا بھی کرد ہے اور اس لئے میں اوڈیشہ کے ایک ایک ناغریت کو گارنٹی دیتا ہوں آپ آسوستہ رہیے یہاں بھاجپا سرکار بنتے ہی یہ چابی کا راج کھولا جائے گا جانچ ریپورٹ آپ کے سامنے آئے گی اور اگر کسی نے گڑھ بڑھ کی ہے تو موڈی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے یہ تو بات ہوئی جگنات مندر کے تیکھانے میں بند خزانے کو لے کر بنے سسپنس اب خزانے کے علاوہ جگنات مندر کی پروپٹی پر بھی ایک نظر ڈالیجیے اوڈیشہ سرکار کی طرف سے ویدھان سبا میں دی گئی جانکاری کے مطابق جگنات مندر کے نام پر اوڈیشہ اور دوسرے راجیوں میں 6822 اکڑ سے زیادہ زمین اکیلے اوڈیشہ کے 30 زلوں میں سے 24 زلوں میں جگنات مندر کے نام پر قریب 6427 اکڑ زمین یعنی آکڑوں کے لحاظ سے دیکھیں تو جگنات مندر کے پاس اوڈیشہ کے پوری شہر سے بھی 15 گناہ زیادہ زمین کیونکہ پوری شہر قریب 4000 اکڑ میں بسا بڑا ہے اس کے لابے جگنات پوری مندر کے نام پر چھے راجیوں پشچم منگال مہاراشرہ مدھردیش آدھردیش بیہار اور 36 گڑ میں بھی قریب 400 اکڑ زمین ایسے میں اگر خزانے اور زمین کو ملا لیں تو سمپکتی کے معاملے میں پوری کا جگنات مندر بھی دیش کے سب سے امیر مندروں میں سے ایک ہے یہی وجہ ہے کہ پی امودی جگنات مندر کے خزانے سے جڑے ہر راز کو جناتہ کے سامنے لانا چاہتے ہیں